مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف بیٹھو یا ہسی کچھ ہی زندگی بزار ہو لیکن بعض شکی ہوتے ہیں وہمی ہوتے ہیں وہ بھی تارچر کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے یار اتنا شک جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو خام کھا میں اس کو اپنی لائف میں انجوائے کرنے تو یار وہ امہ کے گھر جا کے وہاں سے وہ برگر کھانے چلی گئی ہے امہ کے ساتھ ہی جا رہی ہے نا جانے تو یار امہ کا گھر ہے تو نیچ طبیعت کا آدمی وہاں بھی یہ کیوں کر رہی ہو یہ کیوں نہیں کر رہی ہے اچھا یہ بھی نیچ گھٹیا طبیعت کے لوگ سامنے آئے ہیں بیگم کو نا ہر مہینے کچھ اماؤنٹ ایسا دینا چاہیے اللہ نے اگر گنجائز دی ہے کہ اس میں اس سے پوچھو نہیں کہ کہاں خرچ کر رہی ہو پاکٹ منی جسے کہتے ہیں وہ ہر آدمی کی اپنی مالی ایسے ایسے کروڑا روپے آدمی کو ایک لاکھ بھی دے سکتا ہے پانچ لاکھ بھی دے سکتا ہے ایک متوسط آدمی پانچ ہزار بھی دے سکتا ہے پانچ سو بھی دے سکتا ہے وہ تو ہر آدمی کی مالی حالہ اس میں بیگم کو دے کے ب بھول جایا کرو یہ کیا کر رہی ہے یہ بھی حضرت مولانا شرف علی تھانبی رحمہ علیہ مولانا نے لکھا ہے کہ جو ہوم ہاؤس وائف ہوتی ہے جس کی جوب نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے یہ آج کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے بعض لوگ کہتے ہیں ہم جب تمہارے سارے خرچے پورے کر رہے ہیں تو ہم سے پاکٹ منی کیوں لے رہی ہو یار عزتدار آدمی یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ اماؤنٹ ایسی ہو جس میں کوئی آپ سے پوچھے نہیں بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میری جیب میں کچھ پیسے ہو اببا اببا تو کمارے ہوتے ہیں بچوں کو بھی کچھ تھوڑے سوچدار ہو جائیں چھوٹے بچوں کو نہیں بلکہ ہم تو چھوٹے بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں جمعے کے دن میں لائن لگایا ہے بچے کھڑے ہوں گے اب میں تھوڑی پوچھوں گا کیا کھ� تو پاکٹ منی بیگم کو کچھ بھر مہینے آپ نے پہلی تاریخ کو دے دی اس کے بعد پوچھو نہیں کہ کیا کر رہی ہے یہ بھی گھٹی اپن ہے اس کو اپنی حساب سے وہ جو مرضی کرے اپنے مامو کو دے اپنے چاچو کو دے یا کچھ خرید لے اس سے کچھ بھی کرے چرس ہیروین نہ لے بس کوئی حرام کام نہ کرے بلکہ جو بھی کر رہی ہے یہ گھٹی آدمی ہوتا ہے جو بار بار پوچھ رہی ہے کچھ ہریدہ تو کچھ نہیں ہریدہ آپ ہے توڑا زرب کیا کر لے بڑا کر لے دوسرا اس سے بھی اہم یہ کہ بیگم کو اببہ کی طرف سے جو پیسہ ملے یا جو اس کی اپنی ارننگ ہو جو زیور وہ لے کر آئی ہے اس کے بارے میں بھی کبھی مت پوچھو کہ ان پیسوں کا تم کیا کر رہی ہے اللہ کا شگر ہے میرا یہ معمول ہے میں نے نہ گھر والوں سے کبھی پوچھا میں نے خود اکاؤنٹ کھلوا کے لیے گھر والوں کو نہیں پوچھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کتنے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں کتنے بھی ہوں میں نہیں پوچھتا کہ یہ پیسے آئے کہاں سے بھئی اگلا شوق سے خود ہی بتا دے کہ وہاں سے ہیں تو بتا دے نہیں بتا ہے تو ہم کیوں دباؤ ڈالیں کبھی کوئی کسی کو گفت دے دیتا ہے کبھی کوئی اپا کی طرف سے مل جاتا ہے آج کل یہ داماد لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ سسران کے پیسے پر نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں اپا کی طرف سے اتنا پیسہ ملا بتایا ہی نہیں کیوں بتائیں بھائی آپ کو آپ کا کیا ہے اس کو محبت ہوگی اور آپ میں لالچ بھی نہیں ہوگی وہ بتا دے گی محبت ہے لیکن اس کو بتائیں یہ لالچی ہے تو پھر نہیں بتائے گی اس کو بتائیں مانگے گا پیسے پیسے تو جو بیگم کو جہاں سے جتنا مل رہا ہے اس کے بارے میں آپ اس سے بلکل بھی مت پوچھو کہ یہ کہاں سے خریدا یہ کیوں لیا گو کیوں نہیں کر دیا بھائی اس کا پیسہ ہے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اللہ میرے والد کو جزائے خیر دے میرے والد صاحب سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے ہر مہینے مجھے جیب خرچی دیتے تھے pocket money ہم گھنے اپنی اممہ سے الگ لے رہے ہوتے تھے اپنے بھائیوں سے الگ لے رہے ہوتے تھے صحیح ہے نا اببہ کو بتا چل گیا یہ اممہ سے بھی لے رہا ہے بھائیوں سے بھی لے رہا ہے دو بھائی تھے مجھ سے مجھ سے بڑے وہ بھی الگ سے جیب خرچی دیتے تھے اممہ بھی دیتی تھی ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا ادھر کی ادھر نہیں بتا رہا تھا بھنے بن کے ہم سب کو نچوڑ رہی تھے بھائیں تھے ہمارے کو بھارج بھی نہیں ہے اور بڑے عزت کے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا ہم کو اببہ کو پتہ چل گیا کہ اممہ سے بھی کھانچا کھولا گیا ہے اور بھائیوں سے بھی اببہ نے جیب خرچی بند نہیں کی بلکہ اببہ نے مجھے کہا تمہیں اگر کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے میں نے تو اپنی ذمہ داری بولو تم مولوی بن رہے ہو تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا تو میں نے کیا کرنا ہے میں تمہیں یہ جیب خرچی جب تک زندہ ہوں دیتا رہا ہوں اس کا فائدہ یہ وہ ہم بڑے بدماشوں کی طرح مدرسے میں رہتے تھے الحمدللہ کبھی لسی پینے جا رہے ہیں کبھی برگر کھانے جا رہے ہیں اور مدرسے میں کھانے کے بھی میں پیسے جمع کراتا تھا مدرسے میں جو ہم نے کھانا کھایا تو اس کے بھی ہم میرے والد صاحب کہتے تھے اس کے الگ سے پیسے دیتے تھے تو میری والدہ بھی سکول ٹیچر تھی پرائیمری سکول کی قریب میں یہ سکول تھا گھر کے لڑکیوں کا سکول تھا پانچ بھی تک اس کی ٹیچر بھی تھی والد صاحب نے والدہ سے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی یہاں سے تنخواہ کتنی آتی ہے یہ تنخواہ آپ نے جمع کتنی کی نا 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 کبھی زندگی میں نہیں پوچھا ہم نے ہمیشہ والد کو دیکھا کہ ہماری والدہ کو دے رہے ہیں ایک روپیہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اببہ نے کہاو کہ آپ کی بھی تو وہاں سے تنخواہ آ رہی ہے اور گورنمنٹ کا سکول ہے اور اب آپ سپروائزر ہیں اور ریٹائرمنٹ پہ آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں کہاں گئے ہمارے اببہ کو نہ یہ پتا کہ ہماری اممہ کو ریٹائرمنٹ پہ کتنا پیسہ ملا نہ یہ پتا تھا کہ اممہ کی تنخواہ کی دے ایسا استغنام نے دیکھا وہ کہتے بھائی میری جو ذمہ داری ہے میں وہ کیا کروں گا وہ تو ٹیچر بننے بھی نہیں دے رہے تھے کہ بھائی کیوں لیکن پھر جب اس وقت ٹیچر بھی وہ اس لیے بنی کہ میری والدہ ایڈوکیٹڈ تھی تو اس لیے بنی کہ اس اسکول قریب میں کھلا تھا تو محلے کے لوگوں نے اس وقت کہا کہ بھائی یہاں کوئی ہمیں گرلز کا اسکول کھلا ہے تو بہت زیادہ اسرار کیا ہماری والدہ کے بارے میں کہ ان کو اگر ہم نے ٹیچنگ پہ نہیں رکھا تو پھر ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی لوگ آئیں اور محل خراب ہو علاقے کا یعنی وہ زیادہ اچھا ٹیچر نہ کر سکے تو وہ ان کو بھی اس فورس کر کے وہاں ٹیچنگ کے لیے رکھا گیا تھا اس پہ مجبوری میں والدہ صاحب آمادہ ہوئے کہ چلو جی ضرورت ہے اس کے بعد کبھی والدہ صاحب نے نہیں پوچھا تو ہم نے بھی اببہ سے یہ چیز سیکھی تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ یار بیگم جو جا پیسہ آ رہا ہے مرد خرش کرتا وہاں اچھا لگتا ہے بیگم تمہارا پیسہ ہے مجھے اس سے کوئی غرض نظر افتقاء کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے عورت کی نظر میں آدمی کی دو ٹکے کی حصہ دیگی رہتی پھر کہتے ہیں بیگم مانتی نہیں اس کو پتہ ہے لالے چی مانچ تو چھوڑو ہے یار جو بھی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اچھا اتنی بات ہے معاملات میں ایک نمبر گھر والے اگر آپ سے کہیں کہ یہ پیسہ ہمارا کاروبار میں لگا دیں پھر ہم نیمون نہ چھوڑے اگر میرے گھر والے مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس گولڈ ہے یہ اببہ نے دیا یہ آپ نے بنا کے میں نے بھی تو دیا ہے مہر میں تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے تو آپ ایسا کریں یہ انویس کر دیں تو میں پھر تمیز سے ایک اصول یہ ہے کہ جب میں بزنس میں پیسہ لگاؤں گا جو پراؤکٹ ہوگا میرا آدھا میری پکڑ کے ہم ٹینشن ہے بولو کیوں اس لیے کہ ٹینشن ہم اٹھائیں اس بندے کو ہم دیں اور ہمیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہو تو ثواب ہمیں ویسے ہی جو ہم گھر میں خرش کر رہے ہیں اس پہ الحمدللہ مل رہے ہیں معاملات کیا ہونے چاہیے بھئی جیسے ہمیں آپ کے پیسوں پہ لالچ نہیں ہیں تو آپ کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے استعمال تو ہم میاں کو ماشاءاللہ بھرپور دریگے سے کریں اور یہ پیسہ جب کاروبار میں لگائے گا محنت میری ہوگی محنت نہیں ہو پھر تو ایک الگ بات ہے اس محنت کا بھئی ہمیں بھی کیا خیال ہے دیکھم تمہارا پیسہ لگے گا تو جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا کس کا ہوگا آدھا آیا پانچ فیصد یا دس فیصد وہ جو بھی آپس میں تیہ ہو جائے اتنا نیک میں نہیں ہوں اتنا براڈ مائنڈڈ ہو جاؤں کہ ہم تینشنیں لیتے رہے کیونکہ آگے آپ نے پیسہ لگائے اور نقصان ہو گیا تو پٹو گے گھر میں خودی آپ تو ثواب کے لیے خدمتیں کر رہے تھے اور جب نقصان ہو گیا تو بڑا غرق تو بھئی جب معاملات ہیں تو پھر وہ تمیز سے ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو انسان کا بچہ بننے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو انسان کا بچہ بننے کی